اکثر لوگوں کے قوشنز آتے ہیں کہ ہمارے لیمن پلانٹ پر فلاورز نہیں آ رہے یا اگر فلاورز آتے ہیں تو ان پر فروٹ نہیں بن رہا بلکہ فلاور گر جاتے ہیں پراپرلی کھات بھی دی جا رہی ہے فرٹیلائز کیا جا رہا ہے نہ بہتا گروت کرتا ہے اور نہ ہی دوسرا اس پر فروٹنگ آ رہی ہے فلاورنگ بھی کم کم ہی ہوتی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جتنے بھی لیمن پلانٹ سے یا سٹرس پلانٹ سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں ان سب کا جو میجر پرابلم آتا ہے پوٹس میں گروہ کرنے کے لیے تو وہ اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں گی تو آج ہم انہی پرابلمز کو ڈسکس کریں گے اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک میں میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اکثر لوگوں کے قویسنز آتے ہیں کہ ہمارے لیمن پلانٹ پر فلاورز نہیں آ رہے یا اگر فلاورز آتے ہیں تو ان پر فروٹ نہیں بن رہا بلکہ فلاور گز جاتے ہیں تو ان کوئریز کو میں نے سالف کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا پلان بنایا تو آج ہم انہی پرابلمز کو ڈسکس کریں گے اور سپیشلی یہ پرابلمز آتے ہیں جو لوگ پوٹ میں اپنے لیمن پلانٹس کو گروہ کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ تو بہت کومن پرابلم ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرا ایک لیمن کا پلانٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں چند لیوز ہیں اور اس کی حالت آپ کے سامنے اکثر برانچز ڈرائے ہیں اور یہ اس کا پوٹ ہے یہ سپیشلی پلانٹ میں نے دو سال سے اسی پوٹ میں لگایا ہوا ہے اور یہ اسی حالت میں پڑا ہوا ہے پہلے اس کی گروہ اچھی تھی اس پر لیمن بھی لگتے تھے پھر آہستہ آہستہ لیمن لگنا ختم ہو گئے بلکہ گروہ بھی رک گئی ہے اب اکثر برانچز ڈرائے ہو چکی ہیں تو یہ میجر پرابلم ہوتا ہے جب لوگ پوٹ میں اپنے لیمن پلانٹ کو گروہ کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ لیمن پلانٹ لے کے آتے ہیں تو آتے ساتھ آپ نے اسے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے سائز میں دس بارہ انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے ہم اسی طرح اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلی ہماری غلط ہی ہوتی ہے ہمیں اسے لاکے آتے ساتھ ہی ایک آت دن کے بعد یا اسی دن میں آپ کو اسے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے چاہے اسی پوٹ میں سے نکال کے دوبارہ اس میں لگا دیں جیسے کہ آج میں آپ کے سامنے کروں گا لیکن ریپورٹ ضرور کرنا ہوتا ہے سیکنڈ پابلم یہ ہوتا ہے پوٹ کے سائز سیلیکشن کہ ہم کس سائز کے پوٹ میں لگائیں تو ہمارا لیمن پلانٹ اچھے سے گروہ کرے گا تو جب بھی آپ نیو پلانٹ لے کے ہیں تو اسے آپ بارہ انچ سے بڑے پوٹ میں مت لگائیں اسے بارہ انچ کے پوٹ میں لگائیں اگر وہ پہلے سے بارہ انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے تب بھی آپ اسے دوبارہ بارہ انچ کے پوٹ میں ہی لگائیں پھر اس کے بعد جو میری ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ چودہ انچ پوٹ میکسیمم سائز ہونا چاہیے اس سے بڑا سائز نہیں ہونا چاہیے لائک اب جیسے یہ میرا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹین انچ پوٹ میں لگا ہوا ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں بعد میں پرابلم ہوئے گا جب پلانٹ اپنی روڈ باؤنڈ کر دے گا اس کے اندر آپ نے انیشلی جو ہے اسے بارہ انچ کے پوٹ میں لگانا ہے اور پھر چودہ انچ کے پوٹ میں آپ اسے شفٹ کر سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ ان پلانٹ لیمن پلانٹ کی روڈز گرو کرتی ہیں تیزی سے گرو کرتی ہیں اور پوٹ میں ہمارے اتنی سپیس نہیں ہوتی ایک لیمیٹڈ سپیس ہوتی ہے وہ گرو کرتے ہوئے روڈ باؤنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں اس پوٹ پلانٹ کو پوٹ سے نکالنا ضروری ہوتا ہے اب یہ جو پلانٹ میں نے آپ کو دکھایا اس کے ساتھ پرابلم ہی یہ ہی ہوا ہے میں نے اس کو جانبوچ کے اس پوٹ میں دو سال کے لیے پڑا رہنے دیا اس میں آہستہ آہستہ اس کی روڈ باؤنڈ ہو گئی روڈ باؤنڈ ہونے کے بعد یہ پلانٹ آہستہ آہستہ اپنی گروت روکتا گیا بلکل روک چکا ہوا ہے آپ برانچز ڈرائے ہو رہی ہیں اور اگر آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ دیکھیں روٹس یہ روٹس اس کی روٹس سے بھرا ہوا ہے یہ پوٹ تو یہی چیز میں میں نے آپ کو سکھانی ہے کہ آپ نے اپنے لیمن پلانٹ کو ایک تو ریپورٹ کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے کیوں کرنے کا تو آنسر میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں کیوں اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس کی روڈ باؤنڈ ہو جاتی ہے تو ان روڈ باؤنڈ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اسے ریپورٹ کرنا پڑے گا ورنہ یہ آپ کی پلانٹ کی گروت اسی طرح رکھتی رہ گی اور آئینڈ میں آپ کا پلانٹ ڈیڈ ہو جائے گا اور فروٹنگ بھی نہیں اٹھائے گا اگر آپ اس کو ریپورٹ کرتے رہیں گے تو یہ بہت اچھے سے گرو بھی کرے گا اور فروٹنگ بھی اٹھائے گا پھر اس کے بعد اس کی جو فیڈنگ ہوتی ہے اینڈ میں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی روٹ پروننگ کی طرف چلتے پہلے ہم اس پلانٹ کو پوٹ سے باہر نکالیں گے تھوڑا ٹیڑا کر کے ہم اس کو ٹیپ کریں گے تو یہ پلانٹ ہمارا پوٹ سے باہر آ جائے گا یہ دیکھئے اس کی روٹ کی کنڈیشن پورا روٹ بول جو ہے وہ روٹ سے بھرا ہوا ہے بلکہ اب یہ روٹ دیکھیں وائٹ روٹ نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ سپیس ہی نہیں ہے اس کے اندر تو اس نے جو ہے دوسرا اپنی گروت روک نہیں تھی تو گروت روکی ہوئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو روٹ بول کو کٹیں گے اور کٹ کے ہم اسے دوبارہ سے اسی پوٹ میں لگا دیں گے تو چلیے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کرنے ہیں فردر اس کے ساتھ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کاٹنے کی بجائے یہ ساری مٹی جھاڑیں اس کی روٹس کو واش کریں دوبارہ لگا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ پلانٹ دوبارہ سے اپنی گروت سٹارٹ کر دے گا تو فردہ سیف سائٹ ہم اس کا کچھ روٹ بول چھوڑ دیں گے اور باقی ہم کاٹ دیں گے یہ دیکھئے جی ہم اس کا روٹ بول کٹنے لگیں یہ ہم نے اس کا روٹ بول کٹ دیا نیچے والا سارا حصہ اس کے بعد اسی مٹی کو ہم صاف کر لیں گے کیونکہ میرا یہ رول ہے کہ مٹی خراب نہیں ہوتی یا میرا ماننا ہے یہ مٹی خراب نہیں ہوتی تو ہم اسی مٹی کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں سے روٹس میں نکال دوں گا اسی طرح میں سائیڈوں سے اس کو کٹوں گا جہاں جہاں سے پوسیبل ہے میں اس کو کٹوں گا یہ دیکھئے کیونکہ یہ اب کافی عرصے سے اسی پوٹ میں لگنے کی وجہ سے اب اس کی روٹس بھی کل رہی تھیں اور نیچے سے یہ پودا مر رہا تھا تو ہم نے ٹائملی اس پر ڈسین لیا ہے اور اب ہم اس کو ری پوٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کوشش کیجئے کہ جب آپ ری پوٹ کریں اس سے چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے پہلے پانی نہ دیں تاکہ یہ روٹ بول ڈرائی ہو میرا یہ روٹ بول ڈرائی نہیں ہے اس لیے توڑا پرابلم ہو رہا ہے بٹ میں اسی کے ساتھ کروں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو چلیے اب ہم اس کو لگاتے ہیں اسی طرح ہم نے پوٹ میں نیچے کوئی نہ کوئی گملے کا ٹکڑا رکھ دینا نیچے والے ہول کو بند کرنے کے لیے تو وہ میں نے رکھ دیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے رکھ دیا ہوا ہے اس کے اندر گملے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اب یہ جو سوائل ہے آپ اسی سوائل میں دوبارہ سے لگا سکتے ہیں بغیر کچھ مکس کیے بعد میں جب پلانٹ گروت شروع کر دے تو ہم اس میں کمپوست بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے بار بار ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد ہمیں ایک دفعہ کمپوست اس میں ایڈ کرنی چاہیے اگر ہم اورگینیکلی گرو کر رہے ہیں اگر ہم کیمیکل یوز کر رہے ہیں تو وہ ہر دس دن کے بعد ہمیں دس سے پندرہ دن کے بعد سلو ریلیس این پی کے جو ہے وہ اس کو دینی چاہیے اور وقتاً فوقتاً اس پر سپری مایکرو نیٹرنس کا کرنا چاہیے چلیے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم اس کو لگا لیں تو یہ ہم نے سوائل ہے اس سوائل کے اندر ہم تھوڑا سا ورمی کمپوسٹ مکس کریں گے اور یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس وقت آگست کا ٹائم ہے تو اس میں آپ نے کورڈنگ کمپوسٹ نہیں شامل کرنی اس میں کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے آج کل حبس کے دن ہے تو وہ اور ہیٹ جرنیٹ کرے گی جس سے پودے کے یا روٹس کے جلنے کے چانسز ہوتے ہیں اور فردر گروتھ ہو سکتا پودے کی نہ سٹارٹ ہو پائے تو اس لیے ورمی کمپوسٹ آپ یوز کریں اس کے لیے لیف کمپوسٹ یا ورمی کمپوسٹ تو یہ ہم وہی جو ہے ورمی کمپوسٹ ہے میرے پاس یہ ورمی کمپوسٹ ہے وہ اس کے اندر میں تقریباً ہنڈر گرام کے قریب ایڈ کروں گا ٹھیک ہے نارملی میں ویٹ کر کے ایڈ کرتا ہوں لیکن اب اندازے سے ایڈ کر رہا ہوں تو یہ ہماری ہنڈر گرام ہو گئی ہے تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد پلانٹ کو پوٹ میں لگا دیں گے یہ سوائل ہم نے مکس کر لی ہے اچھے سے اب اسی سوائل کو ہم یوز کریں گے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لیا ہے ورمی کمپوسٹ کو اور مزید کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم پہلے تھوڑا بیٹ بنا لیں گے نیچے تھوڑی سوائل ڈال کے یہ جو ہماری سوائل ہے وہ ہم نے بیٹ بنا لیں گے اس کے بعد ہم اوپر پلانٹ کو سیٹ کریں گے لیں اس کے بعد ہم پلانٹ کو اٹھاتے ہیں اپنے اس کی جو رہ گئی ہیں سائیڈ وہ بھی ہم کاٹ دیتے ہیں اور اس کو بلکل ایک چھوٹے سے بال کو کیونکہ اب یہ ٹوٹرا گیلی ہونے کی مٹی گیلی ہونے کی وجہ سے روٹ بول اس کا تو یہ دیکھئے اس کو ہم اسی طرح اس کے اندر بٹھا دیں گے اور اس کو سینٹر میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے وہی میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سینٹر میں سے کس ہو یہ دیکھیں اب سائیڈوں پہ ہم سوائل مکس ڈال لیں گے جو بھی ہے اچھا اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے پودے کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اوریڈی سٹریس میں تو وہ پہلے سے ہے گروتھ رکنے کی وجہ سے سائیڈوں سے مٹی اچھی طرح دبا دیں گے اب جو اس کی جتنی ڈرائی برانچز ہیں وہ آپ نے ساری کاٹ دینی ہے اور اس کو پروپر شیپ اپ کر لینا نیٹ اینڈ کلین کر دینا وہ ڈرائی برانچز کاٹنا بہت ضروری ہیں تو چلیے میں وہ بھی کاٹ دیتا ہوں یہ دیکھئے جی اس کی میں نے ساری ڈرائی برانچز کھاٹ دی ہیں اور پودے کی حالت دیکھیں بلکل چھوٹا سا ہو گیا ہوا ہے کیونکہ ساری جو اس کی مین برانچز تھی وہ ڈرائی ہو چکی تھیں اچھا میں نے اب آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ پودے لائیں تو اسے ایک دفعہ ریپورٹ فوراں سے کر لیں وہ اس لیے کہ جو نرسی والے ہوتے ہیں انہوں نے جب سے لگایا ہوتا اسی حالت میں رکھا ہوتا ہے اس میں نہ تو پروپر انہوں نے فرٹیلائزر ڈالی ہوتی ہے نہ ہی وہ سوائل مکس اکثر جو ہے وہ سوائل مکس اتنا کوئی اچھا نہیں ہوتا اور سیکنڈلی جو ہے اندر روڈ باؤنڈ بھی ہو سکت نہیں ہے تو جس کے بعد جب آپ ریپورٹ کریں گے تو یہ سارے پرابلمز ریزول ہو جائیں گے ہاں جی اب چلتے ہیں اس کی فردر کیر کی طرف یہ جو پلانٹ ہے اس کو آپ لانگ لاسٹنگ اپنے پاس تب ہی رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو ریگلر بیسز پر ریپورٹ کریں یعنی میری جو ایڈوائز ہے کہ سال میں دو دفعہ اٹلیس ریپورٹ کریں ایک فیبرری میں اور دوسرا جلائے میں جب آپ فروٹ اتار لیں تو اس کے بعد اس کو ریپورٹ کر دیں اور اسی ذرا روٹ پروننگ کریں اور دوبارہ سے اس کو اسی پورٹ میں لگا دیں اور میکسیمم سائز پورٹ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 14 انچ آپ نے رکھنا ہے اس سے بڑا پورٹ نہیں رکھنا کیونکہ ریپورٹنگ میں پھر پرابلم ہوتا ہے اب جیسے دیکھیں میں نے بڑی آسانی سے اس میں سے نکال لیا اگر بڑے سائز کا پورٹ ہوتا تو نکالنا بہت مشکل تھا یہ دیکھئے میرا 18 انچ میں لگا ہوا لیمن پلانٹ ہے اس کے ساتھ سیم پرابلم ہو رہا تھا یہ جلائے میں میں نے اس کو ریپورٹ کیا تو ریپورٹنگ کے بعد پودے کو کچھ نہیں ہوتا وہ گروہ کرنا سٹارٹ کر دیتا بلکہ زیادہ ہیلڈیئر گروہ ہوتی ہے تو چلیے اب ان کی فرٹیلائزر پر بھی بات کر لیں کہ ان کو فرٹیلائز کیسے کرنا ہے دیکھئے اگر آپ اورگینکلی چل رہے ہیں تو مہینے میں اٹلیس ایک دفعہ ورمی کمپوسٹ آپ نے یوز کرنی ہے کارڈنگ کمپوسٹ کرمیوں میں نہیں یوز کرنی آپ نے طریقہ کیا ہوگا سو گرام ورمی کمپوسٹ آپ اس طرح مٹی سائٹ پر کریں گے کناروں کے ساتھ سے سینٹر کی طرف سائٹ پر مٹی کر دیں گے یہ صرف میں آپ کو بتانے کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تو ابھی ریپورٹ کیا ابھی تو ضرورت نہیں ہے اس میں میں نے ورمی کمپوسٹ ڈال دی ہے اس طرح سینٹر میں کریں گے یہاں پہ آپ سارے وہ سو گرام ورمی کمپوسٹ ڈال دیں گے اور یہی مٹی واپس اس کے اوپر برابر کر دیں گے تو یہ مہینے میں دو دفعہ میکسیمم اور اٹ لیسٹ ایک دفعہ آپ یہ پروسس کریں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کے پودے کی گروت بھی اچھی ہوگی اور فروٹنگ بھی اٹھائے گا ہاں اگر آپ کیمیکل یوز کر رہے ہیں تو ان پی کے ٹونٹی ٹونٹی وہ جسٹ اوپر سپرنکل کر دیں اس کے بعد پانی دے دیں سلو ریلیز یوز کریں میری ایڈوائز یہی ہے وہ جو ہے سوری ان پی کے ٹونٹی ٹونٹی میں نے آپ کو کہہ دیا وہ تو فاسٹ ریلیز ہے وہ نہیں گرینلر فارم میں ان پی کے آتی ہے میرے خال میں آٹھ تئیس اٹھارہ تو وہ آپ یوز کریں سلو ریلیز وہ آپ ڈالیں اس کے اندر سپرنکل کر دیں اور اس کے بعد پانی دے دیں اور جب پودا فلاورنگ پہ آئے تو تب ایک پوٹاش کا سپری کر دیں اس کے اوپر پودے کے اوپر جب فلاورنگ سٹارٹ کر رہا ہے اس ٹائم پہ تو اس کی ریشو رکھنی ہے ٹو گرام پر لیٹر کے حساب سے آپ نے اسے پانی میں ڈیزولف کرنا ہے اور ایک سپری کر دیں اس سے فلاور ہولڈنگ جو اپیلیٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور فروٹ بھی زیادہ لگتا ہے فروٹ بنتا بھی زیادہ ہے اور پھر اس کا سائز بھی اچھا ہوتا ہے پھر جب فروٹ لگ جائے تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک سپری اور کر دیں پوٹاش کا تو پوٹاش جو ہے وہ پودے کو کہ فروٹ کے سائز کو بڑھانے میں بھی ہیل فول ہوتی ہے تو یہ اس کی کچھ کیرز ہیں اگر یہ آپ کیر کریں گے تو یہ پودا لانگ لاسنگ آپ کے پاس رہے گا فروٹنگ بھی کرے گا جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ کو اپنا ایک پلانٹ دکھایا تھا اس پہ آپ دوبارہ فروٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے میں آپ دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے دیکھئے اس پہ چھوٹے چھوٹے فروٹ لگ بھی رہے ہیں فلاورز بن رہے ہیں نئے فلاورز لگ رہے ہیں ان سے فروٹنگ ہو رہی ہے یعنی فروٹ بننا سٹارٹ ہو رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو اگر یہ نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا فروٹ بن رہا ہے یہ باقی فلاورز میں بھی آہستہ آہستہ فروٹ بننا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھی کیر کے ساتھ آپ آسانی سے فروٹنگ لے سکتے ہیں اور یہ روٹ پروننگ آپ نے لازمی کرنی ہے اگر آپ گرمیوں میں نہیں کر سکتے تو فیبرری میں جب آپ روٹ اتار لیں تو اس کے بعد لازمی اس کی روٹ پروننگ کریں اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انشاءاللہ پوتا بہت اچھے سے گروہ ہوگا لاس میں میں یہ اس کا بھی بتا دوں کہ اس کو میں پانی دوں گا ہلکا سا زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مٹی پہلے سے گیلی ہے اور اگر آپ کے پاس پوسیبل ہوتے ہیں ایک ویک کے لئے اس کو پارشل شیڈ میں رکھنے جو کہ میرے لئے پوسیبل نہیں ہے تو میں اس کو ایسے ہی رکھ دوں گا یہاں پہ اور انشاءاللہ پھر میں فردر اس کی اپ ڈیٹ بھی اسی شارٹ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا تو اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی